ہمیں سیریل جانی سار کی آنے والی اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ دعا نے کشمالا کو والنگ دے دی ہے کہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ گزنوی کو زہر تم نے ہی دیا تھا دعا اسی تلاش میں ہے کہ کشمالا کو رنگی ہاتھوں پکڑے دعا جعفر کو کال کرتی ہے اور اسے ملنے کے لیے بلاتی ہے کشمالا جعفر کی باتیں بھی سن لیتی ہے اور پھر سرفراز کو کال کر دیتی ہے کہ جعفر دعا کے پاس جا رہا ہے دعا سے ملنے تو تم جعفر کا پیچھا کرو سرفراز جعفر اور دعا کے پاس پہنچ جاتا ہے اور ان دونوں کی باتیں بھی سن لیتا ہے دعا جعفر سے مدد مانگتے اور جعفر کہتا ہے کہ آپ بتائیں آپ کو کیا چاہیے تو دعا کہتی ہے کہ مجھے کشمالا کے بارے میں پتہ کرنا ہے کہ وہ سرفرازیں کب کب ملتی ہے تو جعفر دعا کو وہ ویڈیو دکھاتا ہے جو اس نے منائی ہوتی ہے سرفراز اور کشمالا کی اور سرفراز تو وہ ویڈیو دیکھ کے اس کے تو ہوشی اڑ جاتے ہیں سرفراز کشمالا کو کال کر کے کہتا ہے کہ اپنا موریا بیسر بان لو تو کشمالا کہتی ہے کہ کیا بکواس کر رہے ہو میں نے جس کام پہ تمہیں لگایا تھا اس کا کیا ہوا تو سرفراز کہتا ہے کہ ہماری ملاقات کی ویڈیو جعفر نے بنا لی ہے اگر اس نے وہ ویڈیو نوشروان کو دکھا دی تو تمہارے ساتھ مجھے بھی جیل جانا پڑ جائے گا کشمالا کہتی ہے جعفر تو بہت تیز نکلا اور کشمالا اپنے بندوں سے کہہ کر جعفر کے ایکسیڈنٹ کروا دیتی ہے اور کشمالا دیلی دیل میں خوش ہو رہی ہوتی ہے کہ جعفر کا کانٹا بھی رسے سے ہٹ گیا دعا جعفر کو کال کرتی ہے لیکن جعفر فون نہیں اٹھاتا تو پھر وہ نوشروان کو کال کرتی ہے اور پوچھتی ہے کہ جعفر فون کیوں نہیں اٹھا رہا تو نوشروان بتاتا ہے کہ جعفر کے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ ہسپیٹر میں ہے اب دعا کو یہ پریشانی ہونے لگتی ہے کہ وہ خود کو کیسے بے گناہ ثابت کرے گی ادھر کشمالا دعا کو کال کر کے کہتی ہے کہ اب کیسے خود کو بے گناہ ثابت کرو گی جعفر تو چلا گیا دعا سمجھ جاتی ہے کہ یہ سب کشمالا کی چار ہے اسی نے جعفر کا ایکسیڈنٹ کروایا ہے